موسلم جو تھے وہ آئے سے آئے سے پلٹیکل پارٹی کی طرف جا رہے تھے برانے کی طرف جا رہے تھے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے گریجولی پلٹیکل ڈیولومنٹس جو ہیں وہ اکر ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو پلٹیکل پارٹی کے چکر میں جب یہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہوتی ہے فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ نائنٹین زیرو سیس کے اندر انیس سو چھے میں آل انڈیا مسلم لیگ پارٹی بنائی جاتی ہے کانگریس کے مدے مقابل شملہ ڈیپوٹیشن کے بیس پہ اور یہ پارٹی بنانے والے بھی وہی لوگ تھے جو شملہ ڈیپوٹیشن کے اندر تھے وہی نواب وہی سردار وہی ملک وہی سر پیگرانڈ تھوڑا سا دیکھیں کہ مسلم لیگ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کافی کافی چیزوں تو میں نے بتائیے آپ کو کہ ضرورتیں سے جاتے پیش آئی سرسید آسک دیم ٹو آوے فرام پولیٹکس ایک طرف تو سرسید ان خانوں نے کہا گیا تھا کہ پولیٹکس سے آوائیڈ کرنا ہے جب تک آپ اس لیول تک نہ پہنچیں دوسرا ہندو ایکٹیو مومنٹس اینڈ ری فارمز اور دوسری طرف سے مسلمانوں کے خلاف ہندو بھی ایکٹیو تھے اور ان کی مومنٹس بھی چڑھ رہی تھی اب ان دونوں سیٹویشن میں ایک ہنگنگ بریج والی سیچویشن تھی مسلم کے لیے کہ ویڈر دی شوڈ فارم اپلیٹکل پارٹی ان دی شوڈ پارٹیسپیٹ ان ان پولیٹکس آر دی شوڈ ناٹ ایس ڈیریکٹڈ بائی سرسید ان خان آن دی آدھر ہینڈ اگر یہ چیزیں ایسی نہیں کرنے تھی تو نائنٹین زیرو نائن میں ری فارمز آنے تھے کانگریس ڈومینیٹڈ تھی ہندو ایکسریمی سے اس کے اندر آ چکے تھے تو وہ تو سارے پار اپنے حساب سے لے جاتے تو لہذا یہ بہت ہی کنفیوزڈ ہوئے آکے مسلمس یہاں پہ کچھ مسلمس کہہ رہے تھے جو سرسید ان خان کے بالکل فالور سے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں ہمیں پارٹی نہیں بنانی چاہیے سرسید ہمیں روک گئے تھے کچھ جو اسی سرسید ان خان کی میمبر سے جو فالور سے وہ کہہ رہے تھے نہیں ابھی ٹائم آ گیا ہے کہ میں پولیٹکل پارٹی بنانی چاہیے کیونکہ اگر یہ موقع ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو بہت ہی مشکل ہو جانی ہے ٹھیک ہے تو آخر کار جو نتیجہ تھا ان کے پاس وہ سیپریٹ پولیٹکل پارٹی تھا اور فائنلی ڈیسمبر نائنٹین زیرو سیکس میں آل انڈیا مسلم دیگ وہ فارم نواب وقال ملک فرسٹ پریزیڈنٹ بنے اس کے اگرے ان سے نواب کی بات ہو رہی ہے نواب بنا رہی ہیں عام بندے کا کوئی بھی آپ کہیں جو ہے رول نہیں ہے اس کے اندر سارے یہ لینڈڈ اریسٹوکریسی یہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ بنا رہی ہے غریب بندہ نہیں بنا رہے سارے پیسے والے بنا رہے کیوں بنا رہے ہیں وہ یہ مارکسس آرگیومنٹ ان کی اکنومک انٹرس بڑے خطرے میں تھے وہ جو ہندو مومن چاہ رہی تھی وہ جو کانگریس کی ڈومیننسی ہو رہی تھی وہ غریبوں کو نقصان ڈے ہی دے رہی تھی امیروں کو زیادہ نقصان دے رہی تھی جو مسلم تھے وہاں کے اسپیشلی بنگال کے جو مسلم تھے یہ سارے بنگال سے تھے وہاں سے جو اسٹ بنگال سے تھے ان کے تھے تو انہوں نے جا کر یہ پارٹی بنائی اور یہ پارٹی انہوں نے سٹیویشن نہ نکالی کہ ابھی ہم یہ پارٹی انگریزوں کے خلاف تو نہیں بنائیں گے یہ ظاہر ہے ہم انگریزوں کے وفاداری کے ساتھ ہی یہ پارٹی بنائیں گے اور میں ان کے اپجیکٹیو صاحب کو ابھی بتاتا ہوں پارٹی کی جو بتائیں گے وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ انگریزوں کے ساتھ ہی تھے وہ مخالف بالکل بھی نہیں تھے تو یہاں پہ یہ بہت ہی ایک پرگمیٹک اسٹیپ تھا مسلم کی طرف سے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کا بنانا جو آگے ری فارمز بھی آ رہے تھے اور اپنے انٹرسٹ کو بھی بچانا تھا کانگریز کی ڈومیننسی سے بھی بچنا تھا اور بریٹش کے ساتھ بھی کھڑا ہونا تھا ٹھیک ہے تو اس بیس پہ یہ ایک ریل پولیٹک تھی آپ کے پاور پولیٹک کی بات تھی جو تھا مسلم لیگ بنانے کی بات کی گئی اور بنانے بنائے گئی قوازیز ہم نے بہت ڈیٹیجر سے ڈسکس کی ہیں کہ کیا قوازیز تھے ایک تو مسلم سینس آف سپریٹ ایڈنٹیٹی کی بات ہو رہی تھی اور جو وہی ٹو نیشن تھیری والی کہ مسلم سہف سپریٹ ایڈنٹیٹی ہم انڈینس نہیں ہیں ہم ہندوز کے ساتھ نہیں مل سکتے ہماری اپنی ایڈنٹیٹی ہے اس ایڈنٹیٹی کو بچانا ضروری ہے ہمارے لیے ایک تو یہ کاؤس تھا دوسرا ہندو کریکٹر آف کانگریز جو کانگریز اس ٹیم پہ واحد پارٹی تھی اس میں ہندو ڈومینیٹیٹ تھی اور وہ مسلمانوں کو آگے نہیں آنا دیتی تھی دوسرا ریزن یہ تھا انہوں نے کہا ہماری پولیٹکل پارٹی کو نہیں ہندوز ایڈیٹیشن اگینس پارٹیشن آف بنگال کتنے ایڈیٹیٹ ہوئے تھے ہندوز جو تھے پارٹیشن آف بنگال کے لیے تو اس وجہ سے مسلم سیپریٹ الیکٹر ریٹ انہوں نے کہا کہ ایک سیپریٹ الیکٹر ریٹ انہوں کا اپنا ہونا چاہیے اور جو پانچوہ مین ریزن تھا وہ یہ تھا کہ ریفارمز آ رہے تھے نینٹین زیرو نین میں ریفارمز کی بات ہو رہی تھی جو ریفارمز دے رہے تھے برٹیش تو انہوں نے کہا کہ اس پہ بھی ہماری یہ پارٹی ہوگی تو ہم اس ریفارمز میں اپنے حق میں کوئی ڈیمانڈز کروا لیں گے ٹھیک ہے وہ کانسٹیٹوشن تھا اس میں تو یہ ریزن تھے جس کے بیس پہ جو ہے وہ مسلم لیگ کو بنایا گیا تو ابجیکٹیو کیا تھے مسلم لیگ کے جب بنائے گئے تو نمبر ون ٹو پروموٹ مسلم ڈیمانڈز گوڈ ویل ویلیٹی ویڈ برٹیش یہ پہلا ابجیکٹیو تھا اس کا دیکھیں کہ برٹیش کے ساتھ لائلیٹی ہوگی اور مسلم کی انٹرسٹ کو پروموٹ کریں گے اور گوڈ ویل رکھیں گے ہم یہ چیزیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی میرے حساب سے یہ پرگمیٹک اسٹیپ تھا اس ٹیم پہ برٹیش کا مخالف ہونا سمجھو اپنے پاؤں پر کلھاڑی مارنے کے برابر تھا تو برٹیش کے ساتھ بھی ہونا تھا ہندووں کو کانٹر بھی کرنا تھا اپنے انٹرسٹ بھی پورے کرنے تھے یہ تین چیزیں تھی اور یہ اتنا کلیبر پہلے نہیں تھا یہ کلیبر الیگڑ مومنٹ کی پروڈکشن تھی دو ریمیمبر یہ وہی لوگ تھے جو وہاں سے پڑھ کے آئے تھے یہ وہی لوگ ساری چیزیں کر رہے تھے ٹھیک ہے سیکنڈ تو پروٹیکٹ مسلم پولٹیکل رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا پروٹیکٹ مسلم سرام دی ہوسٹیلیٹی آف آدھر کمیٹیز اسپیشلی ہندوز تو ان کی ہوسٹیلیٹی سے ہم بچائیں گے مسلم کو جیسے وہ پارٹیشن آب بنگال میں کر رہے تھے ایسی دوبارہ کبھی ڈیمانڈ نہ ہو تو اس کو ہم بچائیں گے یہ ابجیکٹیو تھے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے دیئے گئے تو آپ کو سمجھ آ رہے ہوگی کیسے اس کی فارمیشن بنی کاؤزز کیا تھے اور اس کے ابجیکٹیوز کیا ہے ٹھیک ہے سو مسلم لیگ بن گئی نینٹین ڈیو سیکس میں اور ریاکشن آبیسلی ہندوز کا جو ریاکشن تھا وہ بہت ہی سخت تھا توٹلی اپوز اس پولٹیکل پارٹی بکاہز دی نیو کہ ایسی پولٹیکل پارٹی اسپیشلی مسلم پارٹی مچ ریپریزنٹڈ تی مسلم دیکھوڈ آبیسلی اٹھ کڑھا ہم دی کانگریس ایلوز ایل دی ہندوز دونوں کو ہم کر سکتی تھی اور اس نے ہم کیا دونوں نے مخالفت کی اور اسی کا تھوڑا مسلم کو فائدہ ہوا کہ مسلم سے میں تھوڑا بہت ایک کانفیڈنس جو ہے وہ کریئٹ ہوا کہ چلو اٹلیسٹ ہماری کوئی ایک ریپریزنٹیٹیو پارٹی تو آگئی ہے جو ہمارے پولٹیکل رائٹس کی کچھ نہ کچھ تو ہفاظت کرے گی